ملتنی شوئے چاہتا ہوا یہ جن سے ہمارے اکثر و بیشتر طلابہ، اساتیزہ، غفلت کا شکار رہتے ہیں میری مراد فیصلہ واس سیتانیوں پرکلوانے معروف عدی رابطہ عدوائے اسلامی کے ممتاز رہنما ڈاکٹرک کے حامل ممتاز فکری کالم نگار دینی صحافت کے ممتاز صحافی شفیق معلم اور محوب دوست علمی و عدبی حلقوں کی زیدہ علم و عز نذاکت کچھ اس طرح سے کہ وہ نمونہ نذاکت کے جنہیں دیر کے طلابہ کے دلوں میں کل جیسی نفاست اپنانے کی امت بیدار ہو ممتاز باغفار جریدہ المنبر کے مدیر مختلف اتحاد ارپت و اصلاح ملت کے عظیم دائی مولانا عبد الرحیم اشرف مربوس کے لکت جگر اور کل کے فکر کے ترجمان برادر مختلف مکرم پروفیسر ڈاکٹر زاہر اشرف کے لکت بات کا اعترام حکومت پاکستان سے انہیں آگا برین سیول اعزاز تمہائے امتیاز دے کے نمازہ تشریف آتے ہیں جناب مختلف پروفیسر ڈاکٹر زاہر اشرف موٹر رین کے نمبر اے آر کیو فائی ریٹی ٹو باہر اپنی گاڑی کے پاس پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پانو لرسل رہے ہیں وہ باتیں سن کر جو بھی جناب جناب دیگرامی خبرسوان معاستہ میں سچی بات ہے ان کا اہل نہیں ہوں اس تقریب میں آزری بھی انہی کی بدولت ممکن ہوئی اب میں لیے یہ بہت بڑا سعادت ہے ان سے ایک پہلا ہی تعارف تھا پہلی بار زندگی میں ان سے ہم کلام ہوا ان کی لہجے کی حلابت ان کا اندازہ بیان ان کے تقلنوں کی شیرینی اس قدر ذہن پر مستولی ہو گئے کہ میں ان دنوں میں جبکہ میں اپنی کمیٹینی اور جہارت تو تاغذوں پر بھمتقل کرنے میں بہت مصروف ہوتا ہوں میں ان کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی اعتزار پشن کر سکا اور اس تقریب میں حالدی کے لیے آج کن کی بدولت آپ کے سامنے کھڑا ہوں موضوع یقینی طور پر بڑا اہم ہے اور چند ایک بہت ہی فکر انگیز باتیں آج سننے کمیلی یقینی طور پر اس تاریخ کو محقوس کیا جانا چاہیے تھا جو اب تقریباً ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط ہو چکی جنابی ڈاکٹر بہاودین اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بلکت عدا فرمائی انہیں صحت و تندرستی سے نوازیں اور انہوں نے جو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کو پائے پکنیل تک مٹ جائیں پچتر جلدیں کسی کتاب کی لیتنا ایک بہت ہی عظیم الشانک کارنامہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کارنامہ کسی ایک کھرکے کا نہیں ہے کسی ایک مسلک کا نہیں ہے یہ پوری عمر کا کارنامہ ہے پوری عمر کے لیے کارنامہ ہے اور اس کو پوری عمر کو ہی سرانا چاہیے ان کی اس کتاب کوئی دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن ان کے بارے میں دسائل میں چیزا چیزا پڑھا اور جب برادرم عثمان مہاد صاحب نے مجھ سے اس بارے میں مجھے حکم کیا کہ انہیں حاضر ہونا ہے اس بارے میں کچھ کہنا بھی ہے تو میں اپنی لائبریری کو کھنگا کر رہا مجھے سرات مستقین کے قرآن شمارے ملے میں چاہ رہا تھا کہ جو کچھ مجھے برادرم نے بیجا ہے میں صرف کسی کی اقتفاہ نہیں کروں میں براہ راست اس مصنف تک اس کی تحریروں تک رسائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ اس شخصیت نے کیا لکھا ہے سرات مستقین برطانیہ سے جا ہوتا ہے ایک وقی مجلہ ہے اس کے انیس سو ستانوے سے دیکھر دوہزار ایک تک کے مختلف شمارے میں نے لائبریری سے دکھوائے اور اس میں تحریر کے حق بن نبوت پہ انہوں نے جو کس طور لکھا تھا میں نے رات جستہ جستہ اسے دیکھا اور یقین جانی کے وہ بات جو بھی براغم ہم یہاں کر رہے تھے کہ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی نبوت کے دعویدار امت میں پیدا ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابق ساہبون فی امتی سراتون کردابون دجارون کن لہم یزامو انہو نبیو وانا خاکو النبیین اللہ نبی عباد وہ سارے نبی اور ان کے فیروکات دنیا سے مٹ گئے کسی کا کوئی نام لیوہ تکات موجود نہیں ہے حتیٰ کہ خود ان نبوت کے دعویداروں کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں بہت جانتا تو یہ کیا مصیبت اس امت مسلمہ پر پڑ گئی کہ ایک ایسا نبوت کا دعویدار جسے انگریز نے کاشت کیا اسے پروان چڑھایا اپنے مقاصد کی آبیاری کے لیے آج اس کی امت ان کے بقول یہی حقیقت ہے کیوں کھیلتی جارہی ہے آئے شاید ہمیں اپنے گریبہ میں چھانکنے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے اور میں جسٹریز کی نشان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں بڑا اہم فتنہ جو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس فتنے کی سبتوبی کے لیے ہمارے اکثر و بیشتر لکھنے وارے جو زبان استعمال کرتے ہیں شاید وہ اون لوگوں کو واپس دائرہ اسلام میں لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اور جنابے ڈاکرنر بہاو دین کا یہ بہت بڑا کا نامہ ہے بہت بڑا عزاز ہے کہ انہوں نے کہیں بھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی زبان استعمال نہیں کی میں نے جتنی بھی ورک دانی کی ہے لکھیں اس میں لگا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی پر سب و شکر نہیں کرتے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب دکھتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا شاید ہماری معنی غیرت یہ گوارہ نہ کریں کہ ہم اس قسم کے الفاظ استعمال کریں لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے ایک ایسا منحج ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے ہم قادیانیوں کو اپنے فرید لانے کے لیے چجدددد کر سکتے ہیں میں خود ہوں جس عظیم شخصیت کی طرف نصبر دھٹا ہوں مارد اگرامی مولانا کی وطلی مشرف جیسا کہ براغن قرآن مارسا نے ذکر فرمایا انہوں نے قادیانیت کے حوالے سے جتن جتوجیت کی شاید ہوئے ان کے باقی سب پہلوں پر غارب ہے کیا میں پاکستان سے قبل سے انہوں نے تحریری اور تقریری دونوں میرانوں میں کام شروع کیا اور جو دو تحریقیت رفن کی اور جوہتر کی چلی اس میں ان کے ہمیشہ قائدانہ کردار رہا دونوں حوالوں سے اور انہوں نے اس دعا میں جب چہتر میں یہ تحریق چلی ایک یاداشت کے نام سے جیسا بھی ذکر ہوا کہ دوار سائٹو سٹائل کا تھا براغن حسن محمود ذکر کر لے تھے وہ نے لیکن ایک سائٹو سٹائل شکا تحریق لکھی اور اس میں باقائدہ نویزہ بلعامت قادیانی کی کتابوں میں سے فوٹو کپیس لے کر وہ ساکھ چسپان کر کے اس یاداشت کو ایک ایک ہٹنے سمجھے تک پہنچا ہے آج بھی اس کی زبان کو ہم دیکھیں اس کے بعد پھر انہوں نے قادیانی یہاں مسلم کیوں کہ نام سے کتاب دکھی اور اس میں ایک چھوٹا سا مکہ ہے تازیانیوں سے پہلا کتاب تھا اس میں بلکل نصیحت کے اقداس ہیں ان کو قائل کرنے سے کوشش کی گئی ان کو بتایا گیا کہ تم جس امت سے کٹ کے ایک دوسری امت کا حصہ بن چکے ہو تمہیں واپس اپنی امت کی طرف لوٹنا ہے اور وہ صرف اسی لیے تھا کہ تاکہ جو لوگ ان کے گھوڑا عقائل سے ایک آئی ہو کر یا اس سے متاثر ہو کر نزا بھلا حمد قانیانی کے پیراتار بن رہے ہیں وہ واپس اسلام کی طرف لوٹا ہیں بہت ہی تفیم بہت ہی شاندار انداز جس سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مفاتر کر رہا ہو الحمدللہ اس کے نتائج بھی اچھے نکلے لیکن آج شاید ہمیں کسی تحت پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب و شتم صرف ذرا دور ہٹیں ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں اور ان پر واضح کریں کہ جس دین کے تم تر بن گئے ہو یہ دین سرا سر باطن ہے اس پر اس کو آپ اگر نزا بھلا حمد قانیانی کی اپنی تحریروں کی روشنی میں بھی دیکھیں تو ختم ایک ایسا شخص جس کے ذہن اکل و شور کی تھوڑی سی غبق موجود ہو وہ اس دین کو فارو نہیں کر سکتا اس کا پہلے بار نہیں بن سکتا ہمیں تھوڑا سا اپنے مسلک کے اوپر اٹھ کے سوٹنا ہو گیا اور دوستان مواصلہ میں اتحاد اسلام اتحاد اور بانت ہے عالم اسلامی اور اتحاد اسلامی کے حوالے سے جو بات کی وہ ہمارے خون میں رچی بسی چیز ہے اسی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اس دین پر چلیں تو ہم ہم اس شخص نے جس نے خطب نبور کے لیے کام کیا ہے ہم اس کو تصریم کریں اس کو بانیں اب تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر دیوبندی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے اقادر کا سکت کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کا سکت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے بہنی شاید ہمارے ہاں بھی کچھ روچ احزین چل دکھ لی ہے اور مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آجاتی ہے کہ کلوں حضبن بیمار علیہ مفارکون ہمیں اس سے تھوڑا سو پر اٹھنا ہے ہمیں ایک لڑی میں پر ہوتے ہوئے اس عقیدے کا بفاہ کرنا ہے جو اگر عقیدہ نہ ہو تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے ختم نبور کے بغیر مسلمانوں کا بحث یہ تو امت کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہمیں اس عقیدے کی دگیداشت کرنی ہے اس کی نکھبانی کرنی ہے اور اس کی نکھبانی کرنے اللہ تعانی مجھے گزیٹ کے پر اٹھنا ہے اور اس کا انت اجاوہ آباکہ یا پر صورت کے پر اٹھنا ہے مجھے گا شکریہ